حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کی وسیعت امام حسن کے نام علیہ السلام آپ نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں فرمائیں پہلی نصیحت فرمایا بیٹا اللہ کے ذکر سے ہمیشہ اپنے دل کو زندہ اور آباد رکھنا دل کی زندگی ذکرِ الہی سے ہے دل کا زندہ ہونا یہ اللہ کی یاد سے ہے کہ بیٹا اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو زندہ رکھنا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اللہ اور تمہارے درمیان جو رشتہ ہے اس سے بہتر کائنات میں رشتہ ہی کوئی نہیں اس سے عالی کائنات میں رشتہ نہیں ہو سکتا اور فرماتے ہیں بیٹا زہد کے ذریعے دل کی خواہشوں کو مردہ کر دے خواہشات قلب کو زہد کے ذریعے مردہ کر دے اس لیے کہ جو چیزیں اللہ کے نزدیک کرتی ہیں وہی دلوں کو زندہ کرتی ہیں جو جن چیزوں سے اللہ کا قرب نسخیب ہوتا ہے انہی چیزوں سے انسان کا قلب زندہ ہوتا ہے اور پھر فرمایا میرے بیٹے اللہ پر یقین کامل رکھنا اور اسی یقین سے اپنے دل کو سہارا دینا اور پھر فرمایا فرمایا میرے بیٹے دل بے کابو ہو جائے نا تیرے کابو میں نہ رہے دل بے کابو ہو جائے تیرے کابو میں نہ رہے فرمایا پھر موت کی یاد سے اسے کابو کرنا اللہ اکبر موت کی یاد سے اسے کابو میں رکھنا آج اگر ہمارا دل ہمارے کابو میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہمیں موت یاد نہیں ہے ہمیں مرنا یاد نہیں ہے تو آپ نے وظیفہ بتا دیا اور قیامت تک کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ جس کا دل بے کابو ہو خواہشات بھی مرضی سے آئیں مرضی سے مچلتی رہیں اس کے کابو میں نہ رہے وہ بندہ موت کو یاد کرے دل کابو میں آجائے گا اور آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے اپنی منزل کو سوارنے کی فکر کرنا آخرت تیرے سامنے ہو اور پھر فرمایا میرے بیٹے کبھی بھی آخرت کا دنیا کے ساتھ سودا نہ کرنا آخرت نہ بیچ دینا اور پھر فرماتے ہیں میرے بیٹے جو چیز نہیں جانتے اس کے متعلق بات بھی نہ کرنا اور ہماری زندگی کیا ہے ہم جو نہیں جانتے بات ہوتی اس کے متعلق ہے اسے ہی جاننے کی کریدنے کی کوشش کرتے ہیں فرمان حضرت علی المرتضی ہے اور اپنے بڑے بیٹے کو آپ نصیت فرما رہے ہیں بیٹا جو چیز نہیں جانتے اس کے متعلق بات نہ کرنا جس بات کا تم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں کلام نہ کرنا خموش رہنا پھر آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے دنیا میں بدترین کھانا حرام کا ہے بدترین غزہ حرام کی ہے اور فرمایا بدترین ظلم وہ ہے جو کمزوروں پہ کیا جائے جو معاشرے کے ناتواں ہیں ان پہ کیا جائے ان پہ اپنا زور اسمایا جائے ان پہ اپنی قوت اسمایا جائے فرمایا اس سے بدترین ظلم کوئی نہیں ہے حضرت علیج المرتضی اپنے بیٹے کو نصیت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس راہ میں بٹک جانے کا اندیشہ ہو بیٹا کبھی اس راہ پہ قدمی نہ رکھنا خبر ہو کہ شاید اس راہ میں بٹک جاؤں فرمایا ادھر جانے کی بھی کوشش نہ کرنا قدم نہ رکھنا پھر آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو دنیا کے لیے نہیں کیے گئے تو فکر پھر کس کی ہونی چاہیے آخرت کی اگلی بات سنیے گا اللہ اکبر یہ فرمانے حضرت علیج المرتضی ہے ایک ایک لفظ معرفت سے بھرا ہے ایک ایک جملہ معرفت سے بھرا ہے ایک ایک جملے کے اندر کل زندگی گزارنے کے اس علوب ہیں کیونکہ زبان علی ہے آپ فرماتے ہیں کہ تم فنا کے لیے خلق کیے گئے ہو بقا کے لیے نہیں کیے گئے تمہیں پیدا فنا ہونے کے لیے کیا گیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں کیا گیا اور جب تمہیں ہونا ہی فنا ہے تمہیں باقی نہیں رہنا تو پھر فنائیت والے کام وہ کرنے چاہیے ایسے نہیں دنیا میں رہنا چاہیے کہ بھئی میں نے تو ہمیشہ ہی رہنا ہے کام ایسے ہوں کہ میں نے تو جانا ہی نہیں ہے فرمانے نہیں تو خلق کیا گیا ہے فنا کے لیے تو ہمیشہ رہنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں بیٹے نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا نیک بن جاؤ گے موسیقا